شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے لئے بددعا نہ کرو اپنی اولاد کے لئے بددعا نہ کرو اور نہ اپنے مال غلام لوڑیوں جنوروں اور دوسرے مال و اسباب کے لئے بددعا کرو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سعادت حاصل نہ ہو جائے جس میں اللہ ہر سوال پورا کرتا ہے اور پھر تمہاری بددعا قبول ہو جائے گی تشریح حدیث کی آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے اس لئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جس وقت اپنے لئے یا اپنی اولاد یا اپنے مال کے لئے بددعا کر رہے ہو وہی وقت قبولیت دعا کا ہو اور پھر تمہاری بددعا قبول ہو جائے جس کے نتیجے میں نقصان و خسران بھی ہو اور پشمانے بھی ہو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ جو نادان کسی مصیبت و تکلیف یا غصے کے وقت اپنے لئے یا اپنی اولاد کے لئے اپنے اوال کے لئے بددعا کرتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے حضرت نواز بن بشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے اور پھر اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑی ترجمہ اور تمہارے پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ مجھ سے دعا بانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تشریح گویا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور مبالغہ فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے کیونکہ دعا وہ عبادت ہے جس میں بندہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک ذات سے استغناہ برتتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرتا ہے نہ امید رکھتا ہے اور پھر یہ کے دعا میں اخلاص ہوتا ہے